بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج چوتھے سبق کے ساتھ حاضری خدمت ہیں تکسل لیب چوتھے سبق آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملٹیپل کلر کس طرح ہوتے ہیں اور مختلف کلر ایک ہی الفاظ کو یعنی مختلف کلروں میں کسے دھایا جاتا ہے اب اس میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے یہاں جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے الفاظ کو آپ نے سیلیکٹ کر دیا آپ کلر کا نشان موجود ہے آپ کلر کو لگائیں گے تو کلر میں ایک ہے ایک کلر دوسرا ہے گریجینٹ ہننے گریجینٹ میں آپ جائیں گے تو یہ مختلف کلر جو ہے وہ موجود ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی میں نے لکھائی کیے اس پر یہ مختلف کلر آ جائیں گے سوری تو اب میں ایک اس لے کروں گا یہ کیونکہ میں نے بیگراؤنڈ کو کیا تھا تو اس لیے جو دو ونڈو ہیں وہ بیگراؤنڈ کی ہے یہ بیگراؤنڈ کو دو کلر آ گئے تھے اب جو ہے میں آپ کو اے سیلیکٹ کریں گے یہ میں نے اے سیلیکٹ کیا اب اس میں کلر میں جائیں گے جب ہم کلر میں گئے تو یہاں گریجینٹ میں جائیں گے تو گریجینٹ میں جب ہم ٹک کریں گے تو وہ مختلف کلر جو ہے وہ ایڈ ہوں گے تو یہ میں نے مختلف کلر لگائے اب دیکھیں یہ مختلف کلر جو ہے وہ ایڈ ہو گئے اب یہ بہت سارے کلر آ گئے اب اس کو کلر کو آپ کیسے تبدیل کریں گے اب وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اب آپ پلس میں جائیں گے یہاں اپنے پلس لگایا اب یہ مختلف کلر یہ نیچے سے بار ایک یہ دو یہ دیکھیں یہ دو تین چار پانچ اس طرح یہ لگی ہوئی ہیں یہ دو بھی ہوتی ہیں کم بھی ہوتی ہیں زیادہ بھی ہوتی ہیں میں آپ کو کم کر کے دکھاتا ہوں اب اتنی پر زیادہ لگی ہوئی ہیں تو مینس میں ہو جائیں گے یہ کم ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ مینس میں نے کر دی یہ اب آہستہ آہستہ لائن کم ہوتی جا رہی ہے اب تین جا کے بچیں تو تین کو سوالہ صاحب ایک کو ایک طرف جائیں گے دوسرے کو لیکس ترک دسری کو یہ میڈل میں رکھیں گے اب یہ گول دائرہ سا بنا ہوا ہے اب اس طرح اگر آپ رکھنا چاہیں تو اس طرح بھی آ جائے گا اگر آپ اس طرح بھی آ جائے گا اب جس طرح یہ آپ کے آداد موجود ہیں تو اس طرح آپ کی وہ بند سکتی ہے جس طرح آپ بند سکتے ہیں اب ان کو آپ قریب کلوز بھی کر سکتے ہیں یا اس کو ادھر سے آپ نے کلوز گیا ان کو ادھر سے آپ نے کلوز گیا تو اس طرح بھی آپ کلوز کر سکتے ہیں تو مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہ جہاں کلوز ہو جائے گی اور یہ کلوز ہو گئی دو کلر ہو گئی اب اس کلر کو ہمیں تبدیر کرنا ہے کوئی اور کلر دیکھنا ہے اب وہ کلر بھی آ جائے گا اب بلو میں نے لگا دیا اوکے کر دیا تو یہ بلو کلر ایک طرف ہو گیا یہ ایک طرف کا بلو کلر اب دوسرے کو ٹک کروں گا دوسرے کو گرین دوں گا اب دوسرے کو گرین کلرہ آگیا اس کو تھوڑا پیچھے کریں دارک کلرہ نہ ہمیں اوکی کر دیا اب درمیان میں جو ہے میں نے ییلو کرنا ہے اب درمیان میں نے ٹک کیا اب اس کو میں نے کلر میں جاؤں گا تو یہ اب ییلو میں نے ٹک کر دیا تو یہ ییلو ٹک ہو گیا اب اس کو اوکی کروں گا تین کلر جو ہے وہ ہو گئے اب اوکی کروں گا تو یہ تینوں کلر جو ہیں وہ اس کو فٹ آگئے اب یہ تھے الفاظ یہ تھی الفاظ کی باری اب ہم بیگراؤنڈ پر آ جاتے یا جو بارڈر آئے گا ان الفاظ کو ان بارڈر پر بھی مختلف کلر ہو سکتے ہیں اس طرح کرنا دے جانے گا آپ کی مرضی اے لکھا ہوا ہے اب بارڈر پر جائیں یہ بارڈر لکھا ہوا ہے اسٹروک لکھا ہوا ہے اسٹروک کو بارڈر کہتے ہیں اب اس کو اسٹروک میں جائیں اپنے سٹروک کو لگایا بند پڑا ہوا ہے انپل کریں گے انپل کیا اب یہ ایک کلر جو ہے رکھا ہوا ہے اب اس کو ہم مختلف کریں گے تو گلے جاند میں جائیں گے اور یہ ہم نے کلر لگا دیا اب یہ کلر آپ جب زر قریب کریں گے آپ کو دیکھیں گے یہ دیکھ رہیں کہ وہ اس طرح کا لگا ہوا ہے تو اس طرح آپ بیگراؤنڈ اور اس طرح کا کلر تبدیل کر سکتے ہیں دوسری جو پانچہ نمبر آئے گی کہ اس طرح وہ اگلی دیکھیں اور اس کے بعد میں آپ کو مزید بتاؤں گا